اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے یوپی سے یوپی سرکار نے نیا اعلان کیا ہے اب کعورد راستوں پر پڑھنے والی دکانوں میں دکاندار کو اپنا نام لکھنا ہوگا اس میں دکان مالک کا نام اور ڈیٹیل لکھی جانے کی بات کہی گئی ہے یہ ہے آدھے شکروار کو سی ایم یوگی نے دیا یوپی سرکار نے کہا کہ کعورد یاتریوں کی سوچیتہ کو بنائے رکھنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ ہلال سرٹیفیکیشن والے پروڈیکٹ بیچنے والوں پر بھی کاروائی کی جائے گی اسی کے ساتھ یوپی میں 22 جولائی سے کعورد یاترہ شروع ہو رہی ہے ہر سال چار کروڑ کعوردیے جل لے کر ہری دوار جاتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس فیصلے کا ویروت بھی کر رہے ہیں یوپی کانگریس پرمک اجیرائے کا کہنا ہے کہ یہ پوری طریقے سے اے ویوارک کاریے ہیں وہ سماج میں بھائیچارے کی بھاونا کو خراب کرنے کا کاریے کر رہے ہیں اس کو تدکال نرست کرنا چاہیے اس سے پہلے یوپی میں مجفر نگر پولیس نے سب سے پہلے دکانوں کے باہر دکانداروں کو اپنا نام لکھنے کا آدیش دیا تھا پولیس کا ترک تھا کہ اس سے کعورد یاتریوں میں کنفیوزن نہیں ہوگا مطلب دکاندار کا دھرم پتا چل سکے گا مجفر نگر پولیس کے آدیش پر دیش بھائی میں پرتکری آئی سپا پرمک اکھیلیش یادو نے پولیس کے اس فیصلے کا سامجک ابراد بتایا تھا اے آئی ایم آئی ایم پرمک اسوز الدین اوویسی نے تانا شاہ فیصلہ بتایا تھا وہی گیت کا جاوی دکتر نے اس فیصلے کی تلنا جرمنی کے ناجی شاشن سے کی تھی مجفر نگر پولیس کے سادیش کے بعد شہر میں کئی دکانداروں نے اپنی دکانوں کے باہر نام لکھنا بھی شروع کروا دیا ہے فیلحال اب مجفر نگر پولیس کے آدیش پر یوپی سرکار نے بھی موہر لگا دی ہے